رحمان الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ تمام عزرات خیریت سے ہوں گے تو ویڈیو کا ٹوپک آج کا یہ ہے ہمارا میں آج آپ کو بتاؤں گا سوکڑے کے بارے میں سوکڑا کیا ہے اور سوکڑا کیوں لگتا ہے کیسے لگتا ہے اور سوکڑے کی علامت کیا ہے اور سوکڑے کا علاج کیا ہے چار کوسچن کے انسر دوں گا تو ویڈیو کو شروع کرتا ہوں میں آپ کا ٹائم ضائع کیے بغیر تو پہلا جو ہے سوکڑا کیا ہے سوکڑا دوستو ایک بیماری ہے جو کہ ان پرندوں کو ہمارے پرندوں کو لگ جاتی ہے اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ پرندہ جو ہے کمزور ہو جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے نڈھال ہو جاتا ہے اور زیادہ چلتا پھر باقی کھاتا پیتا وہ ہے صحیح ہے لیکن وہ دکھنے میں کمزوری عصہ آ جاتا ہے اس کا فیس جو ہے کمزوری عصہ لگ رہا ہوتا ہے اس کی ٹانگیں کمزور ہوتی ہیں اور اس کی خاص وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی ہڈی جو ہے نا وہ وہ ہڈی باہار نکل جاتی ہے سوکڑے میں یہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو سوکڑا ہو گیا ہے کمزور ہو گیا ہے پرندہ دوسری وجہ ہے دوستو یہ لگتا کیسے دوسرا سوال سوکڑا لگتا کیسے ہیں ہمارے پرندوں کو تو سوکڑا لگتا دوستو ہمارے پرندے کو ایسے ہے کہ یہ لوگ یہ دیکھیں ابھی یہ کھا رہی ہے جیسے میری دیکھیں وہ چونچیں مار رہے ہیں یہ زمین پر یہ دیکھیں کچھ نہ کچھ یہ کھا رہے ہیں اب ان کے موں میں جا رہا ہے مٹی بھی جاری ہوگی ان کی بیٹھیں جاری ہوں گی یا ایسی گندی گندی چیزیں جاری ہوں گی جو کہ ان کے پیٹ میں جانے کے بعد ان کو نقصان پہنچائے گی کیسے نقصان پہنچائے گی ان کے پیٹ میں جائے گی اور اس گندگی سے جو ہے نا پیٹ میں جانے کے بعد کیڑے بن جائیں گے اور وہ کیڑے ان کے پوٹے کو نوچیں گے چوسیں گے خون چوسیں گے اس کا جس کی وجہ سے یہ جو ایک کمزور ہو جائیں گے سمجھ رہے ہیں نا آپ دیکھیں کیڑے ان کے پوٹے کو نقصان پہنچائیں گے چوسیں گے اور جو ان کو ہم دانا پانی دیں گے وہ بھی وہ کھا جائیں گے اب دانا پانی ان کو لگے گئی نہیں تو یہ بڑھیں گے کیسے کمزور ہی ہوئیں گے نا ایک طرح سے انہوں نے کچھ بھی نہیں کھایا جو بھی آپ ان کو کھلائیں گے نہ کیڑے کھا جائیں گے وہ تو یہ کیا کھائیں گے بھائی اسی ہی لیے یہ کمزور ہو جاتے ہیں یہ وجہ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ سے بھی سمجھ آگیا آپ کو اب اس کا آپ نے علاج کیا کرنا ہے بیسٹ علاج جو ہے آپ کو میں بتاتا ہوں اب ان کے پوٹے میں ہو گئے ہیں کیڑے بھائی کمزور ہو گا یہ سوکڑا لگ گیا ان کو تو سوکڑے کا علاج وی آئی پی علاج جو ہے نا وہ جو میں کرتا ہوں اور میں نے اس کا بڑا فائدہ دیکھا اور کافی عزیزات کو بھی میں نے دیکھا کرتے ہوئے تو آپ نے ڈی وارمنگ کا نام تو سنا ہوگا اور سنا کیا آپ نے کی بھی ہوگی اپنے پرندے کی ڈی وارمنگ کیوں کرتے ہیں آپ پتا ہوگا آپ کو کیوں کرتے ہیں ڈی وارمنگ پرندے کی گروت اچھی ہو جائے پہلی وجہ اور پرندے کا نظام undertaking سائی ہو جائے پیٹ صاف ہو جائے اس کا دوسری وجہ یہ ہوتی ہے ڈی وارمنگ کی لیکن اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ پرندہ سستی سے دور ہو جائے گا اس کی سستی ختم ہو جائے گی جو اس کے پیٹ میں کیڑے ہوں گے وہ کیڑے مر جائیں گے تو پرندہ جو بھی کھائے گا وہ اس کے لگے گا اور وہ بڑا ہو جائے گا اس کی گروہت اچھی ہوئے گی سمجھ رہے ہیں آپ دیکھیں اب آپ نے کیسے کرنی ہے البینڈازول لینا ہے آپ نے اور گڑھ کھلانا ہے ان کو میٹھا کھلانے دیں کچھ بھی میٹھا کھلائیں گے کیڑے اکھٹے ہو جائیں گے اکھٹے ہوں گے تو پھر آپ دوائی دیں ان کو زینٹل سیرپ دے دیں سیرپ یہ ٹیبلٹ دے دیں آپ ویڈیو دیکھ لیں یوٹیوب پہ آپ کو مل جائے گی پرندے کی ڈی وارمنگ کیسے کرنی ہے مرگہ مرگی کی آپ سرچ کریں گے آپ کو مل جائے گا ہاو ٹو ڈی وارمنگ سے ڈیٹیل ویڈیو بنا ہوں انشاءاللہ تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوئے گی اگر پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور جلدی سے میں چلا جاتا ہوں اب ویڈیو بند کرتا ہوں کیونکہ ازانے ہونے والی ہیں نماز کا ٹائم ہوگیا تو امید کرتا ہوں آپ کو تمام باتیں میری پسند آئی ہوئے گی کچھ بھی سیکھنے کو ملائے تو میرے ویڈیو کو لائک کر دیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ